ہمارے ذرائع ابلاغ بہت کمزور ہیں ہمارا کوئی بھی چینل انگریزی یا عربی میں اپنی نشریات نشر نہیں کرتا اور ریٹنگ کے چکر میں بس وہ بیس مباعث سے جاری رکھتے ہیں اور اقوام عالم ان چیزوں سے بے خبر رہتی ہے جو ہمارا معاشرہ کہنا چاہتا ہے اسلام علیکم دوستو بینوں بھائیوں کیا حال ہیں ٹھیک ہیں آپ سب خیریت ہیں یہ جو نیو سننے میں آ رہی ہے اور پارلیمنٹ میں بل پیش ہوئے کہ نئے صوبے بنانے کا پنجاب میں ایک نئے صوبہ بن رہے تو جہاں تک صوبے بنانے کا تعلق ہے صوبے نئے بننے چاہیے کیونکہ نئے صوبے بننے سے گورننٹس اور زیادہ بہتر ہوتی ہے اور لوگوں کی طرف ایڈمنسٹریشن کا مکمل دھیان ہوتا ہے اور وہ بہتر طریقے سے اپنی سرفسز یا گورنمنٹ کی جو ریفارمز ہیں یا جو پالیسیز ہیں وہ پیش کر سکتے ہیں دنیا کے ترقی آفتہ ممالک میں یہی طریقہ کار ہے کہ جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے اس میں نئے پروونسز بنتے ہیں نئے ڈسٹرکس بنتے ہیں ڈسٹرکس میں نئی تحصیلیں بنتی ہیں اور تحصیلوں میں نئی یونین کانسلز بنتی ہیں اور اس طرح ایک معاشرہ برابری کے ساتھ ترقی کرتا ہے ابھی اگر آپ دیکھیں تو آسٹریلیا میں آسٹریلیا کی جو آبادی ہے وہ چھبیس ملین ہے اور چھبیس ملین آبادی میں آٹھ ان کے پروونسز ہیں صرف چھبیس ملین آبادی کے آٹھ پروونسز ہیں اسی طرح اگر آپ ملیشیا کو دیکھیں تو ملیشیا میں چونتیس ملین آبادی ہے جس میں تیرہ پروونسز ہیں ملیشیا میں اسی طرح اگر آپ کینیڈا کو دیکھیں تو کینیڈا میں جو آبادی ہے وہ 49 ملین ہے اور 49 ملین آبادی کے جو پروونسز ہیں وہ 10 پروونسز ہیں وہاں پر کینیڈا کے اندر اسی طرح اگر آپ جاپان کو دیکھیں جاپان کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ 149 ملین ہے اور وہاں پر بھی 9 پروونسز ہیں تو وہاں پر بہترین گورننس سسٹم ہے گورنمنٹ کی پالیسیز گورنمنٹ کی سہولتیں عوام تک پہنچتی ہیں لوگ اس سے نچلے لیول تک مستفید ہوتی ہیں تو ہم لوگ بالکل اس حق میں کہ نئے صوبے بننے چاہیے اور اختیارات نیچے صوبوں تک منتقل ہونے چاہیے لیکن صوبوں کی جو نئے صوبے بنانے کی جو بنیاد ہے وہ لسانیت اور تسب بر نہ رکھی جائے یہ نہ کہا جائے کہ یہ صوبہ پوٹھاروں کے لیے بن رہا ہے یہ صوبہ سرائکیوں کے لیے بن رہا ہے یہ صوبہ سنیوں کے لیے بن رہا ہے یہ صوبہ ماجروں کے لیے بن رہا ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے ویسے نئے صوبے بننے چاہیے جیسے جیسے آبادی پڑھ رہے گیا آپ نئے صوبے بنائیں تاکہ اس میں گورننس بہتر ہو اور بہت سے دنیا کے ایکسپرٹس نے یہ پہلے بھی بات کی ہے پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان کی اندر بہترین گورننس کرنے کے لیے اور روٹ لیول تک سہولتیں پہنچانے کے لیے مزید اس کی سٹیٹس بننی چاہیے مزید اس کے پروونسز بننے چاہیے تو اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے پاکستان میں خوشحالی لائے لوگوں کی زندگی میں باوقار اور سہولت والی زندگی لائے اور مزید بہتری آئے ہماری ایکانمی مضبوط ہو ملک مضبوط ہو تو ہماری قوم انشاءاللہ ترقی کرے گی ہے ہماری قوم انشاءاللہ یا بھی دور یا بھی لئے یا بھی دور جب بھی دور جب لناندی چکر رگtype ده امید